پاکستان اپنی 76 سالہ تاریخ میں 43 سال جمہوری حکومتوں جبکہ 33 سال مارشاللہ کے زیر نگرانی رہا ہے یہاں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مارشاللہ کیا ہے اور پاکستان میں کتنی بار مارشاللہ نافذ کیا گیا ہے کس کس نے ملک پاکستان میں مارشاللہ نافذ کیا چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مارشاللہ کی تعریف سادہ الفاظ میں یوں ہے کہ جب فوج کسی ملک کا اقتدار سنبھال لیتی ہے فوج کسی ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے تو اسے مارشاللہ کہا جاتا ہے جمہوری حکومت میں وزیراعظم ملک کا سربراہ اور نگران ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف مارشاللہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ملک کا سربراہ ہوتا ہے اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ پاکستان میں کتنی بار مارشاللہ نافذ کیا گیا اور کس کس نے ملک پاکستان میں مارشاللہ نافذ کیا پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے دو ہزار چوبیس تک پاکستان کی اس چھاتر سالہ تاریخ میں کل چار مرتبہ مارشاللہ نافذ کیا گیا ہے پاکستان میں پہلا مارشاللہ صدر اسکندر مرزا نے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو وزیراعظم فیروز خان کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس وقت کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کو چیف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر کے عوضے پر مقرر کر دیا اس کے بعد کمانڈر انچیف عیوب خان نے اپنے اختیارات مزید بڑھانے کے لیے بیس دن بعد ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر اسکندر مرزا کو صدر کے عہدے سے محتل کیا اور انہیں ملک بدر کر دیا اور خود صدر کے عہدے پر قابض ہو گئے جنرل عیوب خان کا مارشاللہ کافی عرصہ چلتا رہا لیکن انیس سو پینسٹھ میں جنرل عیوب خان کے خلاف مہم شروع ہو گئی اس مہم نے اتنا زور پکڑا کہ عیوب خان کو اقتدار سے علیدہ ہونا پڑا پچیس مارچ انیس سو انتر کو انہوں نے اس وقت کے کمانڈر انچیف جنرل یہیہ خان کو اقتدار سونپ دیا اسی دن پچیس مارچ انیس سو انتر کو جنرل یہیہ خان دوسرا مارشاللہ نافذ کرتے ہوئے ملک پر قابض ہو گئے یہ مارشاللہ بیس دسمبر انیس سو اکتر تک چلا اور پھر سکوتے ڈھاکہ کے بعد وہ اقتدار سے علیدہ ہو گئے اور انہوں نے اقتدار زلفکار علی بھٹو کے سپرد کر دیا پاکستان میں تیسرا مارشاللہ جنرل زیاؤلحق نے زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے پانچ جولائے انیس سو ستتر کو مارشاللہ نافذ کر کے ملک پر قابض ہو گئے یہ مارشاللہ پانچ جولائے انیس سو ستتر سے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی تک چلا جب سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو باولپور تیارہ حادثہ میں جنرل زیاؤلحق وفات پا گئے پاکستان میں چوتھا مارشاللہ بارہ اکتوبر انیس سو نانانوے کو جنرل پرویز مشرف بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے خود اقتدار پر قابض ہو گئے بلاخر اٹھرہ اگست دوہزار آٹھ کو انہوں نے بھی صدر کے عہدے سے استیفہ دے دیا یوں مارشاللہ کی تاریخ تقریباً تینتی سال بنتی ہے پہلا اور دوسرا مسلسل مارشاللہ تقریباً تیرہ سال تیسرا مارشاللہ تقریباً گیارہ سال جبکہ چوتھا مارشاللہ تقریباً نو سال تک چلا